علی محمد خان آپ بتائیے گا انچاس اٹالیس سے بیالیس اٹالیس سنجرانی مقابلہ جیت گئے سات مسترد ہو گئے رانہ صاحب کی پارٹی کے میری اطلاع ایک پانچ بند ہیں ان کے میرا خیال تھا پانچ یا چھے انہوں نے چھے سے نہ کیا ہے تو پانچ پکے ان کے ہیں دو پی بس پارٹی کے ہیں اب وہ ووٹوں کا مستقبل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سعیدنا محمد بہت شکریہ ملک صاحب رانہ صاحب کو بھی خوش آمدید دیکھیں ملک صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے اس کا ابتدائیہ دیا ہے پروگرام کا آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کی تحقیر چاہے کسی کی بھی ہو ذاتی نویت کی تحقیر جو پلان طریقے سے ہو وہ انتہائی گھٹیا فیل ہے اور یہ ذہن میں سب رکھ لیں کہ اگر کسی نے آج کسی کے چہرے پر سیائی پھینک نہیں ہے تو کل اپنے چہرے کو تیار رکھے اور ماضی میں جب بھی یہ ہوا ہے اچھا ہوتا ہے جس لی میں ماریہ موارک زیب کو دھکم پر کی گئی کسی نے ٹانگ ماری کی گیا وہ تھپڑ مارے تھے سار کے اوپر وہ دن آپ کی جوانسے بقاعدہ اس چیز کی اوپر سخت مضمت کی جاتی تو آج یہ رپیٹ نہ ہوتا دیکھیں شروع جب یہ مشرف صاحب کے زمانے میں مشہور معروف وکیل قصوری صاحب کے ساتھ ہوا جتنا بھی ہم سب کا کیونکہ ہم تو لائرز مومنٹ مشرف صاحب کے خلاب نکلے ہوئے تھے لیکن سب نے جس میں بھی کوئی تھوڑی بھی شرافت تھی انہیں نے اس عمل کو انتہائی کنڈیم کیا تھا جب سپریم کورٹ آنرابل کے آہاتے میں ہوا اور جب جب یہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جس میں بھی اخلاق تھی اس نے کنڈیم کیا لیکن آج یہ پلان طریقے سے گل صاحب کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں یہ جو اس دن ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے وہ بھی اندہائی نامناسب تھا لیکن اس میں ایک گنجائش یہ نکلی کہ شاید بہتر ہوتا کہ ڈی چاک پہ جب ہزاروں پی ٹی آئی کے کارکن تھے تو وہاں پریس کانفرنس مسلم ڈیگ نون کے آنرابل میمبران نہ رکھتے وہاں اسی وقت کیونکہ ایک موب پہ آپ یقین نہیں رکھ سکتے کہ کسی بھی وقت موب جو ہے وہ ایک حرکت ایسی کر سکتا ہے لیکن ایک خاتون کی عزت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اس کو دھکم پیل یا اس کی شاول کو کوئی ہاتھ لگائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کارکن لاتا ہے پھر ڈاکٹر مسدق کو جس طریقے سے مارٹ پٹیا ہم نے دیکھی وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہے یہ تو بلکل پلان طریقے سے جو ہے وہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رانہ صاحب کو خود بھی اور ان کی لیڈرشپ جو ہے مریم بی بی کو اور میاں صاحب کو بھی اور ساتھ ساتھ جو ہیں شہباز صاحب کو ایسان اقبال صاحب کو سب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جو گل صاحب کے ساتھ آج ہوا ہے یہ بہت نو مناسب ہے کیونکہ وہ کسی سیاسی پروگرام میں بنی آئے ہوئے تھے وہ ایک عونریبل عدالت میں جا رہے تھے اور وہاں باقیلہ پلان طریقے سے یہ ہوا ہے حضرت آپ لوگ سیاسی لوگ ان چیزوں کی مضمت نہیں کریں گا خود کو اس سے دور نہیں کریں گے تو ساروں کی باری آئے گی ایک کے بعد ایک سب کی باری آئے گی سب کو کنڈیم کرنا چاہیے سب کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اپنے کارکنوں کی اس پہ حوصلہ افضائی بھی نہیں کرنے چاہیے کسی کو تھبکی بھی نہیں دیلی چاہیے مجھے ایک منٹ دیں